فور پی ایم نیوز نیٹ ورک میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر آخر بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بھارت کی کمپنیوں پر آپ سینکشن لگنے شروع ہو گئے امریکہ بہادر سے تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ سینکشن کس پرکار کے ہیں حالانکہ دوسری دیشوں کی کمپنیوں پر بھی لگے ہیں لیکن ہم یعنی کہ بھارت جب ایس چار سو روشیہ سے خریدا تب بھی ہم پر سینکشن نہیں لگے تھے حالانکہ ٹرکی نے جب خریدا تھا دو ڈھائی سال پہلے اس پر سینکشن لگا دیا گئے تھے ایپ تھرٹی فائیف ان کا جو پروگرام ہے اس سے باہر بھی کر دیا گیا تھا حالانکہ وہ نیٹو کا میمبر ہے لیکن بھارت کو ہٹا دیا گیا تھا چونکہ انٹریس زیادہ تھے آج کناڈا سے لے کے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہمارے حالات جو بنے ہوئے ہیں اس پر بھی سیلپ اینالیسیز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے رشیہ سے کچھ سمال لینا دینا ہمیں بھاری پڑتا جا رہا ہے وہ کمپنیز جو ان سے چپس وغیرہ کا بجنس کرتی ہیں لینا دینا کرتی ہیں ان پر سینکشن لگنے سے کیا حالات ہونے والے ہیں اور ہمیں کس پرکار سے جواب دہی کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یہ تھوڑا سا سمجھنی کی ضرورت ہے اور حال کی خالی کیا یہی بات ہے چین کے لیے سب سے بڑا کاؤنٹر پارٹ یدی کوئی چھیتر ہو سکتا تھا وہ تو بھارت میں آپ سے بتا رہا ہوں نہ تو ہم چین کے اس دھڑے میں جا پا رہے ہیں اور امریکہ سے بھی اب دور ہوتے جانا ہے حالانکہ اس کے اندر میں تعریف کرنا چاہوں گا بھارت اور بھارت کی سرکار کی جس پرکار سے بھارت نے رشیہ سے تیل لے کر ریفائن کر کے دنیا کے دوسرے ملکوں کو بیچ کر اپنا راجس بڑھایا ہے لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ آخر کار ہم کسی کے زیر تسلط نہیں رہ سکتے چاہے چین ہو یا امریکہ ہم اپنی ایک طاقت ہیں آخر کار کناڈا اور امریکہ کے اندر ایسی کونسی چھچوری حرکتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو الزامات ہمارے پر لگا دیا گیا جا رہے ہیں کیا اس کے اندر امیشہ کا جو نام اچھالا جا رہا ہے کیا وہ ایکسپٹیبل ہے یعنی کہ کناڈا کے بات کا تو جواب ہم دیں گے نہیں اور امریکہ کی طرف سے اب یہ بات آئی ہے تو اس کے بارے میں سوچنی کی ضرورت ہے پہلے خبر دیکھ لیجئے خبر کیا ہے بی بی سی نے اس کو چھاپا ہے آپ کی سکین پر میں لگاتا ہوں کہ امریکہ نے بھارت کی انیس کمپنیوں پر کیوں لگایا پرتیبند امریکہ نے بدوارین کے تیس اکتوبر کو یکرین میں روس کے ید پریاسوں کے مدد کے آروپ میں انیس بھارتی کمپنیوں اور بھارت تیہ ناغری کو صحیح چار سو کمپنیوں اور ویکٹیوں پر پرتیبند لگایا یہ کارروائی ایسے سمیں پر ہوئی ہے جب امریکی دھرتی پر سکھ الگاؤ وادی نیتا گرپت وانت سنگھ پننو کی ہتھیے کی ساجش میں ایک بھارتی ناغری کی کتھد بھومکہ کو لے کر دونوں دیش کے بیچ میں تناؤ بڑا ہوا ہے وہی بات بی بی سی نے لگ دی ہے چوبیس اکتوبر کو انگریزی اخبار ٹائمز آف دا انڈیا میں ایک انٹرویو چھپا تھا اس انٹرویو میں بھارت میں امریکہ راجدوت ایرک گار سیٹی نے کہا کہ امریکہ اس معاملے میں تب ہی سنتوست ہوگا جب پننو کی ہتھیا کی کوشش کو لے کر ذمہ داری تیہ کی جائے گی امریکہ نے ایک بیان میں جاری کر بتایا کہ اس کے ویدیشی ویبھاغ ٹریجی ویبھاغ نے ویبھاغ اور والی جو ویبھاغ نے ان لوگوں پر اور کمپنیوں پر پرتبند لگایا ہے امریکہ کا آروب ہے کہ کمپنیاں روس کو وہ سامان اپلپت کروا رہی ہیں جن کا استعمال روس یکرین یود میں کر رہا ہے وہ واشنگ مشین میں بھی ہوتی ہے چپس یوز خالی میزائلوں میں نہیں ہوتی ہے بھائی ان وسطووں میں مایکرو الیکٹرونکس کمپیوٹر نیومیریکل کنٹرول آئیٹی شامل ہے جس میں کومن ہائی پرائیریٹی لسٹ سی ایچ پی اے میں شامل کیا گیا ہے ان وسطووں کی پہچان امریکہ وانجے ویبھاغ کے ادھوگ اور سرکشہ ویورو کے ساتھ ساتھ یوکے جاپان اور یوروپیا سنگنے کی ہے یہ پہلی بار نہیں کہ جب امریکہ نے بھارتی کمپنیوں کو نشانہ بنایا ہے اس سے پہلے نومبر دوہدار تئیس میں بھی ایک بھارتی کمپنی پر روسی سینہ کی مدد کرنے کے آروب میں پرتبند لگایا ہے سوال یہ ہے کہ کون سی بھارتی کمپنی میں بھارتی ناغریک ہیں جن پر یہ پرتبند لگائے گا اور پرتبند لگانے کے پیچھے امریکہ کی کیا واجہ ہیں ایک لمبا بیان ہے ایک سو بیس کمپنی کی سوچی ہے لیکن میں آپ کو صرف وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا کیا شیپمنٹ بھیجیں اس کو بھی چھوڑ دیجے بھارتی ناغریک کو بھی کچھ پرتبند ہے ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں وہ بھی الگ چھوڑ دیجے میں آپ کو دراصل لب لوا بتانا چاہتا ہوں پہلے آپ کو میں وہ ٹریجری ویباک کا لیٹر دکھا دیتا ہوں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف دہ ٹریجری ٹریجری ٹیک ایم ٹو تھرڈ کنٹری سینکشن ایویڈرز اینڈ رشیان پروڈوسر سپورٹنگ رشیا ملیٹری انڈسٹیل بیس یہ ہے وہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹریجری ویباک کا لیٹر ریلیز خیر ان کو چھوڑ دیجئے تھوڑے دیر کے لیے یہ انیس یا سترہ کمپنی کی بات نہیں ہے یہ کیا ہے سینکشن تھوڑا سا ایک لائن پر سمجھ لیجئے جو بی بی سی نہیں بتا پا رہا ہے یہ پرائیمری اور سیکنڈری طریقہ کا ایک سینکشن ہوتا ہے یہ جو سینکشن پرائیمری کے مسئلے میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈریکٹلی کچھ معاوضہ لیتا ہے پر ٹرانزیکشن یا جتنی ٹرانزیکشن ہوئی اس کا آدھا اس پرکار کا سیکنڈری میں کیا ہوتا ہے کہ سپوز کرو امریکہ کی بھارت کی ایک کمپنی ہے وہ تائیوان سے کام کر رہی ہے وہ بنگلہ دیش سے کام کر رہی ہے وہ ڈالر میں کام نہیں کر سکتی اس پر سینکشن ہے وہ ان کمپنیوں کے ساتھ بھی کام نہیں کر سکتی جس سے امریکہ کا تعلق ہے وہ بھی سینکشن ان پر بھی لگ جائے گا یہ ایک سینکشن کی وہ ہوتی ہے الگ تھلگ کر دینے کی بات لیکن یہ امریکہ کر کیوں رہا ہے بات ہے یہ وہ امریکہ جو ابھی ٹرم کے سمیں ہمیں دھمکارہ آتا کورونا میں دوائیوں کو لے کر کے اچانک اس کا رول اس پرکار کا کیوں ہو جاتا ہے بار بار وہ اس پرکار کا رولتہ کیوں کرتا ہے کبھی وہ پاکستان کے برابر مکھڑا نظر آتا ہے اس کے باوجود بھی ہم امریکہ اتنے زیادہ دورہ کر چکے ہیں یو اے ای اور امریکہ کے دورے پردان منتری جی کے سب سے زیادہ ہیں یو اے کے دورے کیوں ہیں امریکہ کے تو سمجھ میں آتے ہیں کیا یہ وجہ ہے کہ اڈانی کے پارٹنرشیپ وہاں کے بادشاہ کے بھائی کے کمپنی میں ہیں کیا وجہ ہے بہرحال ہم اس بارے میں نہیں جاننا چاہتے ہیں ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اس طرح کا کام کیوں کر رہا ہے یہ کناڈا کے اندر جو ایک کنفلکٹ پیدا ہوا ہے جو امیش شاہ کو ڈریکٹلی بات کر رہا ہے اور پننوں کو لے کر کے جس طرح کے نوٹیسز بھارت آ رہے ہیں اور ہمارے ودیش منتری کے ساتھ پردان منتری کے ساتھ ہمارے اینے سے جانے ہی پا رہے ہیں ماں پر کیا وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری لوکل راجنیتی کو چمکانے کے لیے جب گھر میں گھس کر مارنے کا جو بات کی جاتی ہے تو وہ پھالی پاکستان کو نہیں دیکھا جاتا وہ تو پھر دوسری بات کو بھی دیکھا جاتا ہے پھر امریکہ کی طرف سے جواب دہی کی جو کوشش ہم سے کی جا رہی ہے وہ جواب یہ نہیں ہے کہ سستیفہ دے دیا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا اب تو بڑی ذمہ داری تیہ ہوگی جو ایکاؤنٹیبیلٹی ہے اس کو تیہ کی جائے جی تو دوستو بات یہ ہے کہ وہ پننوں ہو یا کینیڈا کا معاملہ ہو جب ہم دوسرے کام بھی کرنے لگتے ہیں تو یہ والے مسئلے اوپر اڑ جاتے ہیں کون سے دوسرے کام دوسرے کام وہ یہ ہیں کہ رشیہ سے تیل لیا اس میں کوئی دورائی نہیں ہمارے فائدے کی چیز تھی لیکن بات یہ ہے کہ نہ تو ہم امریکہ کے دھڑے میں جا پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم چین نے جو پورا کا پورا ایک پلیٹ فارم تیار کر دیا اس کے اندر کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں امریکہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وجہ کیا ہے یہ جب ہماری لوکل راج نیتی انتر راستی نیتیوں کو پربابت کرنے لگیں گی آپ نے یادی کوئی کام کیا بھی تھا تو اسے یہ کہنا کہ گھر میں گسکر مارتے ہیں اب ہم ہماری فطرت میں شامل ہے یہ ایک چھچوری بات ہے یہ جیو پولٹیکس کے مدد نظر بہت آئیڈیل بات نہیں ہے پھر ہم پاکستان کی شریلی میں خلے ہو جاتے ہیں کام تو پہلے بھی ہوئے ہوں گے پہلے کی سرکاروں نے بھی کیے ہوں گے لیکن ہر چیز کا شریلے کے اپنا بھی کندہ بجا دینا بغلے بجا دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ بڑے بڑے ملک پھر ہمیں اس پرکار سے دیکھنے لگتے ہیں کہ اب آ کر پرتیبند جیلنے پڑ رہے ہیں یہ پرتیبند جو ہے نا دوستو اس کے بارے میں آپ چھوٹی بات مجھ سمجھئے ٹھیک ہے یہ کچھ کمپنیز ہیں لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کناڈا کے اندر دو سے سالے تین لاکھ لوگ بھارت کے سٹوڈنٹس ہیں کتنا ہمارا ٹریڈ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیس بائیس ملین بلین ہمارا ٹریڈ ہے اٹھارہ بلین ٹریڈ ہے سترہ سی بلین ٹریڈ ہے نہیں بات یہ کہ وہاں پر تمام دنیا کے سامنے ہماری پوزیشن کیا بنتی ہے ہماری پوزیشن ہمارے بیجنسمنٹس بناتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس بناتے ہیں اور ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے ایکسپرٹس بناتے ہیں لیکن یہ نیتا تمام ان لوگوں کی محنتیں برباد کرنے پر تلے ہو گئے آخر کارے کے ایسی استیتی ہے کہ امریکہ اب ہمارے اوپر پرتیبند لگانے کے لیے قدم اٹھا چکا ہے جواب دہی ہو رہی ہے نوٹیسز آ رہے ہیں یہ اب سے پہلے بھارت نے کبھی دیکھا نہیں تھا بہرحال بھلی خبر کہ امریکہ کے ٹریزری ویبھاک سے کچھ کمپنیز اور کچھ لوگوں پر سینکشن لگا دیے گئے ہیں آپ کو خبر کیسی لگیے اپنی رائے کمینڈز باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہی موسیقی